سیاسی سموک پھلانے مالے ناکام ہو گئے سرمایہ کاری کمیشن سعودی وفد کچھ دیر میں پاکستان پہنچے گا وزیر سرمایہ کاری انجینئر خالد بن عبدالعزیز وفد کی قیادت کریں گے دو ارب ڈالر کے معاہدوں پر دستخط قائم کا وفد میں سعودی پیٹرولیوم کمپنیوں کے نمائندے ہوں گے کنسٹرکشن، فینینشل سروسز، آئی ٹی، اگریکلچر، فوٹ انرجی کے نمائندے بھی شامل ہوں گے سعودی وفد پاکستان کے عالی حکام سے ملاقاتیں کرے گا ٹیکس چوروں کو نہیں چھوڑیں گے نون فائلر کے خلاف ایکشن نومبر سے شروع ہوگا چیرمن ایف بی آر راشد لنگڑیال کی میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کہا انکم پیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں مزید توسیر نہیں ہوگی ریٹرنز جمع کرانے والوں کی تعداد چالیس لاکھ ہو گئی پچھلے سال یہ تعداد چودہ لاکھ تھی زرائی آمنی پر ٹیکس ٹولائن دوہزار پچیس سے لگے گا وزر خزانہ محمد اور انگسیف کا اعلان کہتے ہیں ٹیکس کی قانون سازی جنوری میں ہوگی سوو کے ساتھ نیشنل فائنانس پیکٹ پر پیش ربط ہو رہی ہے سی پیک بجلی منصوبوں کے کرس کی ری پروفائلنگ پر مصوت بات چل رہی ہے سٹیٹ بینک کی مکمل خود مختاری کا حامی ہو حکومت کا سارفین کو سستی بجلی فراہم کرنے کا منصوبہ سارفین اب پرائیوٹ آپریٹر سے بھی بجلی خرید سکیں گے کابینا نے انڈیپینڈنٹ ملٹی پیئر مارکٹ آپریٹرز پولیسی کی منظوری دے دی بجلی کی مارکٹ ملٹی پیئر انڈیپینڈنٹ مارکٹ میں تبدیل ہوگی بجلی چوری میں ملابس کمپنیوں کے ملازمین کے خلاف کاروائی کی جائے اصلاحات اور چوری روکنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال یقینی بنایا جائے وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت حکومتی ٹاسک فورس اور آئی پی پیز کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت لال پیر پاور کے بعد ہب پاور بھی قبل از وقت موہدہ ختم کرنے پر تیار کمپنی کے ووڈ اور ڈیریکٹرز کا ہنگام اجلاس کل طلب بجلی موہدے قبل از وقت ختم کرنے کی منظوری لی جائے گی ایف بی آر کا گوادر پورٹ اور فری زونز کے لیے بڑا فیصلہ گوادر پورٹ اور فری زونز کے لیے گاڑیوں کی درامت پر ٹیکس چھوٹ متعارف کرا تھی گوادر پورٹ اور فری زونز کے لیے درامت گاڑیوں کے لیے ٹیکس چھوٹ کا اعلان آئی جی خیبر پختون خواہ سے پولس میں تبادلوں کے اختیارات واپس لے لئے گئے پولس میں تقرر اور تبادلے اب وزیراعالہ علی امین گنڈا پر کریں گے سبائی کابینا نے منظوری دیتی لاہور میں نابینا افراد کا دھرنا آخر کا رنگ لے آیا حکومت کے ساتھ معاملات تیپ آگئے تمام جائز مطالبات تسلیم نابینا افراد نے یقین دیہانی پر دھرنا تین دسمبر تک مؤخر کر دیا سبائی وزیر سوشل ویل فیر سوہیل شوکت کہتے ہیں مطالبات دسمبر تک منظور ہو جائیں گے نابینا افراد کو محکمہ سپیشل ایڈوکیشن میں نوکریاں دی جائیں گی حمد کارڈری فراہم کیا جائے گا عدالتی فیصلوں نے ہی آئین اور قانون کو فوقیت دینی چاہیے ہم نے حل فائین کی بالا دستی کا اٹھایا عدالتی فیصلوں کا نہیں چیپ جسٹس کازی فائزیسہ کے ڈیمپل کیس میں ریمارکز کہا حکومت پر مارک اپ کا بوچ ڈال کر خوش ہو رہے ہیں مارک اپ کون ادا کرتا ہے ایڈیشنل آڈیٹر جنرل پاکستان نے کہا مارک اپ ٹی بلز کے ذریعے حکومت ادا کرتی ہے سپریم کورٹ نے کیس میں وفاقی حکومت اور وافٹہ سے معاملت طلب کر لی ناظم شہباز شریف کی فیصل آباد میں شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد علی کے گھر آمد شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد علی کے اہل خانہ سے تازیت کی لیفٹیننٹ کرنل محمد علی رندھاوہ شمالی وزرستان میں خوارد سے جھڑپ میں شہید ہوئے تھے اسرائیلی فارس کی شام کتار الحکومت دمشق پر بھی بمباری سبلین آبادی کو نشانہ بنایا نو شہری شہید گیارہ زخمی ہو گئے اسرائیلی فضائیہ نے المزہ میں رہائشی اور تجارتی امارتوں کو نشانہ بنایا بلان کی سمت سے بھی تین بیزائل فائٹ کیا اسرائیلی وزیراعظم کا حزباللہ کی ممکنہ سربراہ حاشم صفی الدین کو شہید کرنے کا دعوان نیتھن یاہو نے کہا حسن نصراللہ اور ان کے جانشین حاشم صفی الدین کو ختم کر دیا حزباللہ کے سربراہ بننے والے رہنماؤں کو بھی نشانہ بنانے کی تھمکی حزباللہ نے حاشم صفی الدین کی شہادت کی تستیق نہیں کی امریکہ میں صدارتی الیکشن کے دوران دہشتگردی کا منصوبہ ریاست اوکلاہوما سے افغان شہری گرفتار امریکی میک مین ساپ نے افغان شہری ناصر احمد توہیدی پر فرد جرم آئد کر دی افغان شہری دائش کے نام پر صدارتی الیکشن والے دن حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا ملتان کی وکٹ بولرز کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئی تین دن میں پانچ سنچریوں بن گئی جو روٹ اور ہیری بروک کی سنچریوں کی بدولت انگلینڈ نے تین وکٹ پر چار سو بانوے رنز بنا ڈالے پاکستان نے پہلے اننگز میں پانچ سو چھپن رنز سکور کیے تھے بائیس سانہ کوپ امار شہریز کانشف نے پاکستان کا نام روشن کر دیا دنیا کی تمام آٹھ ہزار میٹر بلند چوٹیاں سر کرنے کا احساس نام کر لیا شہروز کانشف نے چین کی آٹھ ہزار ستائیس میٹر بلند چوٹی سر کر لی شہروز کانشف دنیا کی چوتھا بلند چوٹیاں سر کرنے والے کم عمرترین پاکستانی ہیں سمایہ کاری کمیشن سعودی وفد کچھ دیر میں پاکستان پہنچے گا وزیر سرمایہ کاری انجینئر خالد بن عبدالعزیز وفد کی قیادت کریں گے دو ارب ڈالر کے معاہدوں پر دستخط قائم کا وفد میں سعودی پیٹرولیم کمپنیوں کے نمائندے ہوں گے کنسٹرکشن، فینانشل سروسز، آئی ٹی، اگریکلچر، فوٹ انرجی کے نمائندے بھی شامل ہوں گے سعودی وفد پاکستان کے عالی حکام سے ملاقافیں کرے گا ٹیکس چوروں کو نہیں چھوڑیں گے نون فائلر کے خلاف ایکشن نومبر سے شروع ہوگا چیرمن ایف بی آر راشد لنگڑیال کی میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کہا انکم پیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں مزید توسیر نہیں ہوگی ریٹرنز جمع کرانے والوں کی تعداد چالیس لاکھ ہو گئی پچھلے سال یہ تعداد چودہ لاکھ تھی رہی آمنی پر ٹیکس چولائیں دوہزار پچیس سے لگے گا وزیر خزانہ محمد اور انگسیب کا اعلان کہتے ہیں ٹیکس کی قانون سازی جنوری میں ہوگی سبو کے ساتھ نیشنل فائنانس پیکٹ پر پیش ربط ہو رہی ہے سی پیکٹ بزلی منصوبوں کے کرس کی ری پروفائلنگ پر مصوت بات چل رہی ہے سٹیٹ بینک کی مکمل خود مختاری کا حامی ہو حکومت کا سارفین کو سستی بجلی فراہم کرنے کا منصوبہ سارفین اب پرائیوٹ آپریٹر سے بھی بجلی خرید سکیں گے کابینا نے انڈیپینڈنٹ ملٹی پیئر مارکٹ آپریٹرز پالیسی کی منظوری دے دی بجلی کی مارکٹ ملٹی پیئر انڈیپینڈنٹ مارکٹ میں تبدیل ہوگی بجلی چوری میں ملابس کمپنیوں کے ملازمین کے خلاف کاروائی کی جائے اسلاحات اور چوری روکنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال یقینی بنایا جائے وزیراعظم شہباز شریف کی حدارت حکومتی ٹاسک فورس اور آئی پی پیز کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت لال پیر پاور کے بعد ہب پاور بھی قبل از وقت موہدہ ختم کرنے پر تیار کمپنی کے ووڈ اور ڈیریکٹرز کا ہنگام اجلاس کل طلب بجلی موہدے قبل از وقت ختم کرنے کی منظوری لی جائے گی ایف بی آر کا گوادر پورٹ اور فری زونز کے لیے بڑا فیصلہ گوادر پورٹ اور فری زونز کے لیے گاڑیوں کی درامت پر ٹیکس چھوٹ متعارف کراتی گوادر پورٹ اور فری زونز کے لیے درامت گاڑیوں کے لیے ٹیکس چھوٹ کا اعلان آئی جی خیبر پختون خواہ سے پولس میں تبادلوں کے اختیارات واپس لے لیے گئے پولس میں تقرر اور تبادلے اب وزیراعالہ علی امین گنڈا پور کریں گے صوبائی کابینہ نے منظوری دیتی موسیقی